موسیقی سامین محترم جو لوگ شعاب اکرام اور اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ دشمنی کو اپنا دین اور ایمان سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرانے میں سے دو ہستیوں سے بڑی شدید نفرت ہے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام میں سے دو معزز جو جانشین ہیں ان سے بڑی نفرت اور عداوت ہے فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے چار بندے اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان میں سے دو بندے جن کے ساتھ اہلِ تشیعو اگر اپنی زبانیں بند بھی رکھیں تو ان کے دلوں کے اندر دشمنی کی آگ ہر وقت جو ہے وہ بھڑکتی رہتی گی نبی علیہ السلام کے اہلِ بیت میں سے ام المؤمنین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے دشمنی کے دو سبب ہیں پہلا سبب کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور دوسرا سبب کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر جو مصف لغتِ قریش کے اوپر یعنی نبی علیہ السلام کی تلاوت پر جمع ہوا ہے جس کو مصفِ حفظہ کہا جاتا ہے وہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا جس کو قرآنِ مجید کی ماسٹر کاپی کہا جاتا ہے دوسری جو خاتون ہیں وہ سیدہ عائشہ ام المومنین ہیں ان سے عداوت کا پہلا سبب یہ ہے کہ یہ حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک تہائی دین ایک سلس سے زائد جو دین ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی آئے تو اگر نبی علیہ السلام کی صرف دو بیویوں سے کوئی عداوت بغض کی نہ رکھے گا تو یوں سمجھ لیں کہ پورے کا پورا جو دینِ اسلام ہے قرآنِ مجید بھی اور نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث جو ہے وہ انسان کے ہاتھوں سے جاتی رہے مردوں میں سے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑی دشمنی اور عدابت اور اسی طرح حضرتِ معاویہ اور عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ جو مختلف کہانیاں عمرو ایار کے نام سے عربی میں فارسی میں اور اردو میں پھیلائی گئی ہیں یہ عظیم المرتبت امت کے محسن فاتح مصر اسلام کے دروازے لوگوں پر کھولنے والے عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی پر مشتمل ہے اور یہ اتنے عام ہیں کہ عمرو ایار عمرو ایار جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں اور ہمارے افراد کی زبانوں اور ذہنوں پر وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِقَ ہم ایسی تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرتے ہیں یہ تبرہ کا ایک انداز ہے مختلف ایسے جملے ہیں کھیلاری کھیلتے ہوئے جب ٹاس کرتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں پگنا کہتے ہیں اگر تین کا عدد آجائے تو کہیں گے تین کانے ہیں اور اس جملہ کے ذریعہ حضرت ابو بکر عمر عثمان پر تبرہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح ریس کے لیے جو انسان بولتا ہے ون ٹو تھری گو اس جملے کو بھی خلافہ راشدین ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ پر تبرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے ملتے جلتے کئی الفاظ ہیں کئی فلم اور ڈراموں کے نام ہیں جو سعابہ کرام پر تبرہ کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں کئی اردو کے جملے اور ان دجالی حملوں کو علماء ہی جانتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے عمر بھر لانت اس جملے کو بھی حضرت عمر امیر المؤمنین خلیفة المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالی ان کے شرور سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے اور یہ جو ریمانڈ ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ زبان درازیاں کرتے ہیں اور دنیا کے اندر ہی اس کی جزا کیا ہے کہ اپنے آپ کو گولیاں مارتے ہیں چھوڑیاں مارتے ہیں تلواریں مارتے ہیں چاکو مارتے ہیں کوئلوں پر چلتے ہیں رنگتے ہیں مٹی خاک اپنے سروں کے اندر ڈالتے ہیں پروردگار نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دی حضرات یہ بات یاد رکھے کوئی بھی عمل کوئی بات دنیا کے اندر کوئی منصوبہ اس کا ایک معاشرے پر اثر ہوتا ہے پاکستان کے اندر اہلِ حدیث جو سلفی ہیں ان کی سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ گجرہ مالا کے اندر زیادہ کیوں ہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے اس کا بنیادی سبب کیا ہے کہ اہلِ حدیث کے خلاف سب سے زیادہ جو نفرت والا کام ہیں مختلف مقاتبِ فکر سے وہ گجرہ والا شہر میں سب سے زیادہ ہوا ہے ردِ عمل ریاکشن کے طور پر لوگوں نے اس منحج کو قبول کیا ہے اور یہ بات یاد رکھیں اسلام اور حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لچک رکھی ہے اسلام کی فطرت میں یہ لچک ہے کہ اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبا دو گی آنسو جو ہے یہ پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے ان کا رونا اہلِ محبت کے ساتھ اظہار کرنا اور پھر بڑے نفسیاتی جملے استعمال کرنا جو لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر اثر کرتے ہیں پوری دنیا کو ان لوگوں نے اپنی لپیٹ کے اندر لے لینا تھا ان کے آنسو نے اپنی لپیٹ کے اندر لے لینا تھا اگر دو چیزوں کی گندگی ان کے اندر نہ ہوتی ہے ایک سب وہ شتم صحابہ کرام کو گالیاں دینا اور دوسرا جو ہے وہ جنسی آزادی کہ پاکستان کے اندر متے کے نام پر بداری عورتیں جو کرتی ہیں وہ کسی سے بھی مغفی اور پوشیدہ نہیں ہے اور حضرات اسی طرح یہ بدن کو چیرنا پھاڑنا اپنے آپ کو مارنا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بہت ارشاد فرمائی ہے لَا تُلْقُو بِعَيْدِيكُمْ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو تکلیف نہ دو اپنے آپ کو مارنا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا اپنے رخصاروں کو پیٹا اور اس نے جہلیت کے بول بولے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو میرے بھائیوں دوستو میں نے یہ مختصر تمہید جو ہے اس لیے بیان کی ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں جس شخصیت جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں اللہ کی قسم ہے یہ کائنات دس ہزار مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بنجے اس ایک ہستی کے سانات کا بدلہ نہیں دے سکتی وہ ہستی کوئی مرد نہیں ہے وہ ہستی ایک عورت ہے اور ان کا نام سیدہ آئیشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہار